آج کی بڑی خبر جنرل فیض حمید کی چارج شیٹ نے پاکستانی سیاست میں نئی حلچل مچا دی ہے تمام تر نظریں اب پی ٹی آئی پر جم گئی ہیں خاص کر نو مائی پر اور عمران خان صاحب کے رول پر کل سے ہر طرف ایک اس حوال کی گن سنائی دے رہی ہے کہ کیا بانی تحریک انصاف بھی ملٹری کوٹس کے کٹہرے میں جانے والے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج دن بر تحریک انصاف کے لیڈرز فیض حمید کے حوالے سے صفائیاں پیش کرتے نظر آئے جو جدھر جس صحافی کے ہاتھ آیا اسے ایسے ہی سوال کا سامنے کرنا پڑا یہ تو ہونا ہی تھا جنرل فیض حمیدہ پی ٹی آئی کی جس قدر قربت تھی یہ ہر شخص کو معلوم تھا پس کچھ عرصہ پہلے اس تعلق کا ذکر صرف سرگوشنی میں ہوتا تھا نیجی محفلوں میں لوگ ایک دوسرے سے دبے الفاظ میں اس قربت کے قصے سنائے کرتے تھے جتنی موہ اتنی باتیں سب کی کہانی ان کی زبانیں اور اگر ان کہانیوں پر یقین کیا جائے تو جنرل فیض حمید اپنی اس قربت کو زیادہ خوفیہ بھی نہیں رکھتے تھے اس قربت کے بھی کئی مرحلے تھے اب کیونکہ یہ تمام معاملات کھل کر سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں تو تفصیلات بھی زیادہ ڈھکی چھپی نہیں ہیں پہلا مرحلہ بطور ڈی جی آئی اس آئے جنرل فیض حمید نے دوہزار اٹھارہ میں الیکشن کو تحریک انصاف کے حق میں موڑا اور کیا خوب موڑا چاہے جنوبی پنجاب محاصل کا وجود ہو یا آر ٹی ایس بٹھانے کا کمال چاہے نون لیگ کے امیدوار توڑنے ہو یا حلقوں میں سیاسی انجنئرنگ جنرل فیض حمید نے کمال محارت سے ناممکن منایا اور عمران خان بزارت عظمہ کی کرسی پہ براجمان ہو دوسرا مرحلہ بطور ڈی جی آئی اس آئے جنرل فیض حمید نے تحریک انصاف کی حکومت کو وہ سہارہ دیا جس کے بغیر شاید معاملات سرکار چلانا جو ہے وہ خان صاحب کے لیے بہت مشکل ہوتا اس دور میں وہ خان صاحب کے آنکھیں کان اور بازو سب بن گئے تھے ہی وز تا پاور بیہینڈ دھرون تیسرا مرحلہ بطور پشاور کور کمانڈر تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ ہوا تب بھی یہ کہا جاتا کہ جنرل فیض حمید خان صاحب کے مشیر رہے عدم اعتباد میں شکست کھانے کے بعد سے لے کر نئے آرمی چیف کی تائیناتی تک یعنی تقریبا مارچ دو ہزار بائیس سے لے کر اور نویمبر دو ہزار بائیس تک جو بھرپور تحریک خان صاحب نے چلائی کہنے والے ہیں وہی کہتے ہیں کہ فیض حمید کا رول اہم ترین تھا حالانکہ وہ اس وقت تک حاضر سروز تھے چوتھا مرحلہ نویمبر دو ہزار بائیس میں جنرل آسف منیر آرمی چیف تائینات ہوئے دسمبر دو ہزار بائیس کو فیض حمید صاحب جو تھے وہ سپر سیڈ ہونے کے بعد انہوں نے ریٹائیمنٹ لے لی پھر پانچ مہینے بعد نو مہین کا ثانیہ ہوں گیا اس دوران فیض حمید کا رول اب تفتیش کا مرکز ہے پانچوہ مرحلہ نو مہین سے لے کر اگست دو ہزار تئیس تھا جب خان صاحب کی گرفتاری ہوئی اس دوران میں ان دونوں کے درمیان کوئی اوپن کانٹیکٹ تو نہیں تھا مگر یہ وقت ایسا ہے جس میں معاملات بہت تیزی سے بگڑ رہے تھے تحریک انصاف کے لیے یہ وہ وقت تھا جب فیض حمید کا نان خان صاحب سے کمیونکیشن اس وقت کا جو کمیونکیشن تھا وہ چانٹ شیٹ کا حصہ لگتا ہے اور اس کے شواہد آنے والے ٹرائل میں اہم کردار ادا کر دی اس کے ساتھ ان مراحل میں فیض حمید کے کیپی حکومت کے معاملات میں جو ان کا رول تھا وہ بھی اب توجہ کا مرکز ہے اور شاید تفتیش کا بھی اس لیے ناظرین جنرل فیض حمید پر چارنڈ شیٹ آئید ہونے کے چوبیس گھنٹے میں کسی حد تک سارا معاملہ پی ٹی آئی اور بانی چیئرمین تحریک انصاف کی جانب مڑ گیا ہے سیاسی حلقوں میں فیض حمید کے حوالے سے جس قدر بات ہو رہی ہے اس سے جو ہے وہ کہی زیادہ چرچہ اس بات کا ہے کہ فیض حمید نے جو کورٹ مارشل کے دوران تسلیم کیا اس کا تحریک انصاف اور بانی چیئرمین پر کیا اثر مرتب ہوگا یعنی فیض حمید کا کورٹ مارشل اور اس کے نتائج براہ راست ملک کی بڑی جماعت اور اس کے لیڈر کے ساتھ منتلک یا تو ہو گئے ہیں یا لگ رہے گے ہونے والے جو ہی فیض حمید کے چانچ شیٹ کے خبر آئی تو اسٹابلشمنہ رکومت دونوں کی خبر رکھنے والے فیصل بارڈا نے میڈیا پر بیانات دینا شروع کر دیئے اور جو بیانات انہوں نے دیئے وہ انتہائی سنگین نویت کے ہیں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ فیض حمید کو اگر سزا ہوتی ہے تو ماضی میں ان کے قریب سمجھے جانے والی تحریک انصاف اور بانی چیئرمن بھی کسی طرح بچ نہیں پائیں گے ان کے بیان سے لگتا یوں ہے کہ فیض حمید کا کورٹ ماشل ایک قانونی کاربائی کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی حیثیت بھی رکھتا ہے اس کی وجہ بھی تحریک انصاف اور عمران خان ہی فیصل وارڈا نے یہاں تک کہہ دیا کہ عمران خان کو عمر قید یا فانسی جیسی سنگین سزاؤں کا سامنا بھی ہو سکتا ہے فیصل وارڈا کئی بار یہ بات کر چکے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں بوشا بی بی کا اہم کردار ہے اور بوشا بی بی نے ان کو اس نہج پر پہنچانے میں کردار ادا کیا ہے لیکن کل وہ اس بات سے بھی دو قدم آگے بڑھ گئے اور کہا کہ بانی چیئرمن کو اپنا تعلق بوشا بی بی سے بلکل ختم کر لینا چاہیے فیصل وارڈا کے بیان پر بیلسٹو گوھر کہتے ہیں کہ بانی چیرمن کی جان کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں یہاں ان کا اشارہ بوشا بی بی کی طرف انشاءاللہ تا نہیں ہے کسی اپنے لوگوں سے اسی صورت نہیں ہے بوشا بی بی خان صاحب کی وائے پہ اور وہ خان صاحب کے ساتھ پڑی ہے اور اس کا جرمی صرف اتنا ہی ہے کہ وہ خان صاحب کی وائے پہ ادر وائز ان کا تو شخانہ کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں تھا اس کو جوڑا بھی اس لی جا رہا کہ خان صاحب پر پرشن فیض امید کی چارڈ شیٹ کی خبر کے بعد فیصل وارڈا فرنٹ فٹ پر ہیں کھل کر بیانات دے رہے ہیں تحریک انصاف اور ان کے بانی کی مشکلات کا تذکرہ کر رہے ہیں جبکہ حکومت کی طرف سے وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان ضرور آیا لیکن فیلال باقی طرف سے کچھ حتہ خاموشی ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکومت کا کام خود ہو رہا ہے تو انہیں پارٹی بنی کی ضرورت نہیں وزیر دفاع خواجہ آصف امنان خان اور فیض امید کو پارٹنر سمجھتے ہیں اور اس پارٹنرشپ کو جو ہے وہ سالوں پر محیط قرار دے رہے ہیں تحریک انصاف اچھی طرح جانتی ہے کہ فیض امید کا ان کی پارٹی اور بانی کے بارے میں کچھ بھی کہنا بہت ہی یعنی سنسٹیو میٹر ہے لیکن وہ پرٹنڈ ایسا کر رہے ہیں جو سے کچھ ہوا ہی نہیں اسی لیے بیرسٹو گوھر فیض امید کے معاملے کو ادارے کا اندرونی معاملہ قرار دے رہی ہے کہ جان فیض امید سب کا تعلق ہے یہ پہنچ گا ایک انٹرنل معاملہ ہے ان کے اپنے رولز یا قانون ہے وہ جس کو چاہے جس طرح سے بھی چاہے کس وقت کس کے چیز چارجز پر ٹھال کرنا یہ ان کا ضروری معاملہ ہے ہمارے ساتھ کوئی لینا بھی تحریک انصاف میں آج گوڈ کاپ بیڈ کاپ کی پالیسی دیکھنے میں آئی ہے بیرسٹو گوھر نے تھنڈا بیان دیا جبکہ اپوزیشن لیڈروں عمر عیوب نے فیض امید کو لے کر ادارے کے حوالے سے کچھ سخت بات کی جنرل فیض امید صاحب جو ہے ان کا معاملہ پاکستان آرمی کا ہے پاکستان آرمی جانے اور ہو جانے اور مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ جنابے والا آرمی کا ڈسپلن جو ہے وہ پہلے کیوں نہیں امپولز کیا گیا یہ ساری چیزیں ان کو پتا تھی ان کے سامنے ہو رہی ہے تو پہلے کر لیتے نا آرمی جانے ان کا کام جانے سلمان اکم راجہ نے بھی فیض امید کو کورٹ معاشل پر بات کی اور ان کی جماعت اور بانی کہ مستقبل سے جڑنے والے نتائج کو ظلفکار علی بھٹو سے کمپیر کیا جو تعلق ہے جنرل فیض امید کے مقدمے کا اور اس کے ساتھ جو کوشش اب کی جا رہی ہے بظاہر کہ سیاسی جو قائدین ہیں اور پھر خصوص عمران خان صاحب ان کو جوڑا جائے اور ان کی ٹرائل ملٹری عدالت میں کی جائے یہ انتہائی ایک افسوسناک بلکہ خطرناک عمل ہے ہمیں پھر وہ غلطی نہیں دھورانی جو ہم نے بھٹو صاحب کے حوالے سے کی تھی انیس سو ستتر اور اس کے بعد اناسی میں ہم نے اس ملک کو پھر ایک ایسے جہنم میں نہیں دھکیلنا جہاں فیصل وارڈا کے بیانات سے اسٹیبلشمنٹ کا موڈ اور کسی حد تک مستقبل کی سٹرائٹیجی کچھ کچھ سمجھ آتی ہے وہیں تحریک انصاف کے بیانات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ فیض امید کے معاملے کو انڈر پلے کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ شاید ان کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں وہ بظاہر فیض امید کو اور ان کے سیاسی کردار کو کھولے آم ان تو نہیں کر سکتے لیکن ایسا بھی نہیں کہ وہ معاملی کی سنجیدی سے آنکھ اوجل کی ہوئے ہیں پارٹی میں اس بات اس وقت ضروری ہے کہ معاملے پر میڈیا میں کیا بیانیاں بنانا ہے اسی لیے شاید قیادت فیض امید کو اگر اپنے سوا کسی پر بھی ذمہ داری آئیت کرتے ہیں تو اس کے کیا نتائج ہوں گے